موسیقی ملوانے جا رہا ہے ہری طور صبح گیارہ بیئے سے دیکھنا نہ بھولیں نائنٹین ایٹ ٹی وی آپ کا اپنا پسیلیتہ چلے خدا حافظ عوض باللہ من الشیطان روحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین السلام علیکم میں محمد عادل نائنٹین ایٹ ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ناظرین آج کا یہ پروگرام کا انوان ہے ہمارا معاشرہ میرے ساتھ میں ہاں پر موجود ہے ڈاکٹر سمی صاحب جو کہ مشہور اور معروف شخصیت میں ساتھ موجود ہے ہم ان کا بھی جو ہے پہل جن سے خیر مقدم کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کا جو ہے بہت بہت شگریہ آزا کرتے ہیں کہ جو آپ نے اپنا خیمتی وقت نکال کر یہاں پر اپنا خیمتی وقت دیا ہے ڈاکٹر صاحب آپ سے میں ایک پہلا سوال کرتا چلوں کہ جو ہے آج کل کے معاشرے میں دولہ اکثر دیکھا جا رہا ہے کہ لیٹ کیوں آتے ہیں اس کے کیا وجہات ہیں اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیں گے جی بالکل دیکھئے عام طور پر یہ دیکھا جا رہا ہے ہمارے حیدر آباد میں خاص کر کہ نکاح مسجد میں رکھا جا رہا ہے بعد اثر بعد مغرب اس طرح سے نکاح رکھا جا رہا ہے اور لیکن اس کے بعد یہ تو ایک سنت طریقہ ہے مسجد میں نکاح ہونا اللہ راضی ہوتا ہے اللہ کے رسول راضی ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہم یہ دیکھنا ہیں کہ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے ساتھ آج ہمارے معاشرے کے اندر پھر شیطان کو بھی خوش کیا جا رہا ہے اچھا اللہ کو بھی جو راضی کرنے ہیں خوش کرنے کی کوشش کیا رہا ہے کیسے کہ شادی نکاح تو مسجد میں ہو رہا ہے نکاح کے بعد بارات آ رہی ہے پل باجے کے ساتھ بڑے دھوم جڑاکے کے ساتھ پٹاکے پھوڑتے ہوئے اس طرح سے شادی خانے کو پہنچ رہے ہیں گیارہ ساڑھے گیارہ بارہ بجے ناج گانے کے ساتھ وہاں پہ اس بات کا خیال بھی نہیں رکھا جا رہا ہے کہ اسلام کے اندر گانا بجانا اور جو ہے نا یہ حرام ہے تو جو چیز حرام ہے وہ چیز بالکل حرام ہے تو ایک حرام کام کرتے ہوئے ہم زندگی کی شروعات کر رہے ہیں اپنی ازواجی زندگی کی شروعات کر رہے ہیں تو وہاں پر اسی وجہ سے تاخیر ہو جاتی ہے کہ باجے کے ساتھ آتے ہیں باجے کے ساتھ پھر ناج بھی ہوتا ہے اس کے بعد دیر سے شادی خانے پہ پہنچتے ہیں اس کے بعد دیر سے کھانا شروع ہوتا ہے ہم کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ اس میں کتنے مریض ہیں کتنے بچے ہیں کتنے خواتین بھوکی ہیں کچھ بھی اس بات کا اندازہ نہیں کیا جاتا بلکہ ہم تاخیر سے شادی خانے پہ پہنچتے ہیں تاخیر سے ہر کام ہوتا ہے اور تاخیر سے ہم شادی خانوں سے نکلتے ہیں جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم وقت پہ چلے جائیں وقت پہ کھانا شروع ہو جائے سب لوگ فارق ہو جائیں کھانے سے اور پھر وقت پہ جو نا تمام تقریب ختم ہو جائے لوگ اپنے گھروں کو وقت پر چلے جائیں لیکن ہم شادی کے عنوان سے ہم جہاں پر مہمانوں کو تقریب پہنچاتے ہیں اڑوس پڑوس کو تقریب پہنچاتے ہیں ایسا بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ واپس ہی جب ہو رہی ہے کہ رات کے تین چار وجہ جب واپس ہی ہو رہی ہے اور برات میں پڑا کے پھر پڑے جا رہے ہیں ایسے پڑا کے پڑے جا رہے ہیں کہ محلے کے پورے لوگ اٹھ جا رہے ہیں کیا یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے شادی کیے تو آپ بتائیے کیا یہ عمل درست ہوگا کیا یہ بہتر طریقہ ہوگا ہم ایسا کام کرنا جہاں پہ خوشی بھی نکلے اور کسی کو تقریب بھی نہ پہنچے ہر کوئی ایسی خوشی راضی ہو کے جائے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر ہمارے تقریب کے اندر بچوں کو سبا میں اسکول کو جانا رہتا بچوں کے اسکول چلے جاتے نوکری پہ جانا رہتا نوکری کا ٹیم پہ برابر نہیں پہنچ سکتے اور کئی لوگ فنکشن کے پوری بات بیمار بھی پڑ جاتے ہیں کیونکہ نفت پہ کھانا ہوں ملتا ہے نہ وقت پہ نیند ملتی ہے جس کی وجہ سے اکثر لوگوں کو کچھ نہ کچھ مسائل ہوتے ہیں تو ان چیزوں سے لے ہم کو بہت وہ کرنا چاہیے کہ وقت پر آئیں اور سنت کے مطابق جیسا ہم مسجد میں نکاح کرتے ہیں ویسے سنت کے مطابق ہماری دعوت ہونی چاہیے اور دعوت کے اندر ہم ہر ایک کا خیال رکھنا چاہیے اور وقت پر شروع کرنا چاہیے دستور کو اور وقت پر ختم کرنا چاہیے جی جی لکھ صاحب یہ بھی اقصہ دیکھا جا رہا تھا پہلے کے اور آپ کے دور میں جو چرہ رہا ہے پہلے مہمان آتے تھے دولے سے ملتے تھے پہلے اس کے بعد جو یہ تام کے لئے جاتے تھے آج کل وہ بھی رسم ختم ہوں گا پہلے تام کے لئے جا رہے ہیں دولے سے ملتے تھے دیکھئے ہمارے معاشرے کے اندر جہاں ہیدراباد کو بتہذیب شہر سمجھا جاتا تھا اچھا شہر سمجھا جاتا تھا اور ہیدراباد کے دعوتوں کی مثال اور ہیدراباد کی زیافت کی مثال اور ہیدراباد کی مہمان نوازی کی مثالیں دی جاتی تھے لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری دعوتوں کے اندر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لوگ بس صرف کھانے کے لئے آئے ہیں جبکہ ہم زندگی پر کھاتے ہیں اور الحمدللہ اس وقت ہر گھر میں اچھا پکوان ہو رہا ہے اور مہینے میں کئی کئی دعوتیں آتے ہیں لیکن اس کے موجود بھی دسترخان پر جب بیٹھتے ہیں بڑا تاجوب ہوتا ہے مجھ کو دسترخان پر بیٹھنے کے بعد ایسا معلوم ہوتا کہ زندگی میں کبھی انہیں کھائے نہیں جیسے کوئی چیز آئے گی فور ہی اپنے پلیٹ میں اتار لے گا نہ صرف اپنے پلیٹ میں اتار لیں گے لوگ بلکہ جو اپنے دوست احباب ہیں ان دوست احباب کو بھی شیئر کر دیتے کہ ایک ٹیبل پہ چار آٹھ آدمی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اس میں سے چار لوگ ایسے رہیں گے جو آپس میں دوست رشتہ دار ہوں گے تو جب کوئی ایسی چیز آتی ہے تو پہلے اپن خود دال لیں گے اپنے دوستوں کو دال لیں گے اور باقی جو چار مہمانے اس کے لئے خالی چھوڑ دیں گے تو کوئی لحاظ نہیں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ سامنے والا بھی کھانے والا ہے مثال کے طور پر اگر کچھ مچھی آئی تو فوری مچھی دال لیتے ہیں وہ بیچارے کو کچھ نہیں ملتا مرکران آتے ہیں مرکران آتے ہیں تو پہلے اپن دال لیں گے اور اس کے بعد اس کے لئے چھوڑ دیں گے بیریانی آتی ہے گوش اپن دال لیں گے سادہ چامل دوسرے کے لئے چھوڑ دیں گے تو یہ اتنی بد اخلاقی ہے اتنی بڑا بد اخلاقی ہے کہ سامنے والے کے دل کو ٹیس پہنچتی ہے کہ دسترخان پہ بیٹھ کے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں آپ کھا کے یہ سمجھتے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں لیکن سامنے والا آپ کے بارے میں تصور کرتا ہے کہ یہ انسان سب سے بڑا بے خوف ہے گھدا ہے اور زندگی میں اس نے کبھی کھایا نہیں ہوگا اس طرح جانوروں کی طرح گر کر کھا رہا ہے گر کے کھانا شروع کرتے ہیں اور ایسے گر کے کھاتے ہیں کہ ایسا مال ہوتا ہے کہ آج تک کہ کبھی انہیں کھایا نہیں ابھی پہلی مرتبہ کھا رہا ہے اور نہ جانے کتے دن سے یہ بھوکا ہے سامنے والا جو تصور کرتا ہے کہ اتنے کتنے دن سے بھوکا ہے کہ فعور ہی اپنے پلیٹ میں ہوتا رہا کسی کا خیال کیے بغیر بلکہ ہمارے معاشر میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ اخلاقاً بولتے تھے آپ لیجے اس کے بعد دوسروں کو اپنے سے جو بڑے ہوتے تھے ہم ان کو کہتے تھے کہ آپ لیجے پہلے اس کے بعد ہم لیں جے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان جو ہے سامنے بڑے بزرگ بیٹے ہوئے ہیں ان کا کوئی خیال نہیں ہے آپ لیجے نہیں پہلے دال لینا اپنا اور ان کے لیے خالد چامل چھوڑ دینا یا پھر جو ہے نلہ چھوڑ دینا اس طرح سے جو ہے نا اگر مر گئے تو گوش پورا دال لینا سامنے والے کی کوئی شیروع چھوڑ دینا اس طرح سے بےہود کی جو ہے نا اختیار کی ہے اور اس سے بھی یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جو ہے میزمان جو ہوتے ہیں کافی پریشان بھی ہوتے ہیں کم بھی پڑے آتا ہے لوگوں کو جی 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 بلکل آپ نے صحیح سوال کیا کہ اس وقت ہمارے حیدر آباد کے معاشرے میں ایک یہ برائی بھی آگئی ہے کہ اگر فرض کریے میں آپ کو دعوت دیا ہوں تو یہ دعوت صرف آپ کی ہے لیکن آپ کیا کرتے ہیں آپ کے ساتھ چار آٹھ دوستوں کو یہ کہتے ہیں کہ میری دعوت ہے چلیے کھان دعوت ہے جائیں گے آپ یہ نہیں سونستے کہ آپ یہ سونستے ہیں کہ میں چار دوستوں کو لے کے جانے سے اتنے بڑی دعوت میں میں چار لوگوں کو جانے سے کیا فرق پڑے گا آپ کے پاس یہ تصور رہتا ہے لیکن اگر سو آدمی ایسے ہی اور یہ عام طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ یہ نوجانوں میں سب سے زیادہ مرض ہو گیا ہے کہ ایکلے دعوت ہے تو ایکلے نہیں جانا بلکہ چار دوستوں کو لے لے کے جانا تو اگر سو آدمی آپ نے پانچ سو آدمی کی دعوت رکھی آپ نے چھ سو آدمی کا پکوان کیا اس میں سے سب لوگ تو آ گئے لیکن چار سو ایسے بھی سو لوگ ایسے بھی نکلے جنہوں نے اپنے ساتھ دو دو تین تین چار چار آدمی کو لے لے کے آیا تو جب یہ چار سو آدمی زیادہ نہیں سو آدمی پانچ سو میں سے سو آدمی نے ایسا عمل کیا کہ اپنے ساتھ تین چار دوستوں کو لے کے آئے تو پانچ سو آدمی کی تو دعوت تھی لیکن یہ جو ایکسٹر آگئے تقریباً چار سو آدمی ایکسٹر آگئے تو آپ بتائیے دعوت میں کم پڑے گا کہ نہیں پڑے گا ہم کو اندازہ نہیں ہوتا کہ میزبان کو کتنی شرمندگی ہوتی ہے میزبان شرمندگی ہوتا ہے بازوں کئی لڑکی والے ہوتے ہیں لڑکے والوں کے سامنے صورت نہیں بتا سکتے کہ دستر پوائنٹ وہ بیچارے سو آدمی کا بڑھ کے پکوان کرتے ہیں کہ بھئی چلو تھوڑا نیچے اوپر ہو جائے گا پانچ سو کے بجائے چھ سو آدمی کا پکوان کرتے ہیں لیکن چھ سو کے بجائے اگر نو سو آدمی آ جاتے ہیں تو آپ وہ کہاں سے ایڈیسمنٹ کر سکے گے لہذا ان کو کبھی شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو خاص خاص قریبی لوگ ہوتے ہیں وہ بھوکے رہ جاتے ہیں فنکشن میں اور جس کا احساس انہیں زندگی پر ہوتا ہے کہ ہماری دعوت کے اندر کم پڑ گیا تھا اور جو سامنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ تانہ دیتے ہیں کہ آپ نے پیڑ بھر ہم کو نہیں کھلایا بلکہ یہ جائز ہے بلکل بلکل حرام ہے اگر دعوت کے بغیر کسی دعوت میں جا کے کھانا آپ کسی بھی علماء سے پوچھتے ہیں حرام ہے جب تک کہ آپ اجازت نہ لے جس نے انہیں دعوت دی اگر آپ اسے اجازت لیتے ہیں کہ میں اپنے چار دوستوں کو لانا چاہتا ہوں اگر وہ اجازت دے تو وہ آپ کے لئے جائز ہے بغیر ان کی اجازت کی آپ لے کے جا کے ان کو کھلانا یہ حرام ہے اور یہ گناہ کا کام ہے اور یہ معاشرے کو خراب کرنے کی چیز ہے اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے جیسا کہ اپنے حیدر آباد کی معروف ہے مشہور ہے ایک ڈیچ بریانی الحمدللہ گھر میں بنتی ہے اس کے باوجود بھی اتنا کیوں کر رہے ہیں لوگ ایسا کیوں کر رہے کھانے کیوں ایسا پچھے پڑے ہوئے ہیں ہاں وہی تاجیب ہوتا ہے کئی مرتبہ مجھ کو خود تاجیب ہوتا ہے جب میں دعوت میں جاتا ہوں تو لوگ جو جس طرح سے اڑی پڑھ کے گر پڑھ کے کھاتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بچارہ زندگی میں کبھی کھایا نہیں کئی دن سے بھوکا ہے کئی مرتبہ ایسا اتفاق ہوتا ہے نہ بڑوں کو دیکھنا نہ چھوٹوں کو دیکھنا جو بھی اچھی چیز آرہی مرگ آیا مرگ کے رانہ دال لینا مرگ آیا مرگ میں کا گوش دال لینا بریانی آئی بریانی میں کا گوش دال لینا چامل چھوڑ دینا مرگ آیا مرگ کا گوش دال لینا خالی شیروہ چھوڑ دینا اس طرح سے ایسا معلوم ہوتا سامنے والے کو دیکھ کر یہ اندازہ لگا جاتا ہے یہ بلکل لوز کیاریکٹر کا ہے اور غلیز خاندان کا ہے اور اس کی فطرت اچھی نہیں ہے تو اس طرح سے کئی لوگوں میں کھاتے پیتے لوگ اچھے خاصے لوگ ان لوگوں کی بھی یہی حرکت ہے کوئی غریب ادمی کرا تو وہ چلو غریب ادمی ہے اس کے گھر میں نہیں پکوان کرتا ہوگا لیکن ایسا نہیں ہے بلکہ چہروں سے معلوم ہوتا ہے کہ اچھے خاصے گھروں کے لوگ ہیں لیکن اس کے بوجود بھی کھانے کے معاملے میں ایسا ہو جاتا ہے بلکل فقیر بن جاتے ہیں تو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے یہ معاشرے کو خراب کرنے کی جیسے ہیں اس سے ہم کوئی حتیات کرنا چاہیے بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم بڑوں سے کہیں کہ آپ لیجیے سب ملکے اگر بانڈ ملکے رکھائیں گے تو اس میں مزا بھی آئے گا اچھا بھی لگے گا اور دسترخان پر بیٹھنے والا ہر شخص خوش ہو کر جائے گا ایسا نہیں کہ آپ خوش ہو جائے سامنے والا ناراض ہو کر چلے جائے کچھ مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ناراض ہو کے زبان پر تو کچھ نہیں کہتے لیکن آپ کو دل میں گالیاں دے کے اڑتے ہیں کہ کمبخت ایسے لوگوں کے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے کہ فقیروں کے طرح کھائیتے ہیں پیڑ بر کھا بھی نہیں سکے اس طرح کی الفاظ سننے والا برات ہے بہت خاصتہ اور چار اضافہ بھی آیا ہاں یقین بلکل بلکل آپ نے یہ بات صحیح کہی کہ جہاں پر برات ہے آرکیسٹرا کا پرگرام ہے کوئی اور پرگرام ہے برات ہے آپ اندازہ لگائیے برات کے اندر ایسے لوگ ملیں گے میں نے ایک برات میں کہا کہ بھئی ناش رہے تھے ایک صاحب تو میں نے کہا کہ بھئی میں نے آپ کو ناشتے میں بہت دیکھا ہے تو کس کی دعوت شادی تھی تو انہوں نے کہا کہ میرے دوست کے دوست کے دوست کی شادی تھی دوست کے دوست کی شادی تھی تو آپ اندازہ لگائیے تو یہاں پر میں نے کہا تو یہ وہی بات ہو گئی بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانا بلکل بلکل صحیح بار بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانا شادی کسی کی اور ہو رہی ہے خوشی کوئی اور منا رہے ہیں اور ایسے خوشی منا رہے ہیں کہ پوچھیں تو یہ جو برات وغیر آتی ہے اس میں کئی جو ہے نا ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بغیر دعوت کے ہوتے ہیں وہ لوگ بھی دعوت اس میں شریک ہو جاتے ہیں اسی طرح آرکیسٹرا کا ہے جہاں آرکیسٹرا دیکھیں گے لوگ خالی ان کے پرگراموں کو سننے کے لیے پوری فنکشنال میں آ جاتے ہیں جس کے وجہ سے مہمانوں کو کم پڑھ جاتا ہے تو ہم کو ان سب چیزوں کا ہماری دعوتوں میں خیال رکھنا چاہیے تو ناظرین یہ تھے ڈاکٹر سمیر ساتھ کے جو ہے کاکی اچھی سی باتیں بتائی ہیں ہمیں ہم کا جو ہے پھر سے ایک بار شکریہ آدھا کرتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں ڈاکر صاحب آپ نے اخیمتی وقت نکالا اسی کے ساتھ یہ پورا کا اختدام پر پہنچتا ہے شکریہ اللہ حافظ موسیقی